پاکستان کا پانچویں آرمی چیف جنرل یایہ خان پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ویلن ثابت ہوا کہ جس کے دور میں پاکستانی فوج کو تاریخ کی ایک شرمناک ترین فوجی شکست ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن اور مغربی پاکستان سے بھارت پر حملہ کرنا اس کے فوجی کریئر کے تباہ کن فیصلے ثابت ہوئے تھے دن میں پاکستان کا پہلا وائس آرمی چیف جنرل حمید بھی برابر کا شریک تھا جو ایک فور سٹار جنرل بنا دیا گیا تھا ایک عیاش اور نہ اہل جنرل بتایا جاتا ہے کہ جنرل یحیاء خان جیسے بدکدار اور عیاش جنرل کو دو سینئر جنرلوں پر فوقیت دیکھ کر آرمی چیف بنا کر صدر جنرل ایوب خان نے پاکستان سے سب سے بڑی دشمنی کی تھی اس کی کارکردگی بھی کوئی مثال نہ تھی بلکہ جب 1965 کی جنگ میں اکھنور کی طرف جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں کامیاب پیش قدمی ہو رہی تھی تو کاروائی کے دوران کمان یحیاء خان کے سپرد کرنے میں 36 گھنٹے لگ گئے تھے جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا تھا اس کو اتاہی اور نہ اہلی کے باوجود اسے آرمی چیف بنانا اچمبے کی بات تھی حوث اقتدار میں ملک تڑوا لیا جنرل یحیاء خان اپنے ابتدائی دور میں تو بڑا فرما بردار رہا لیکن جب صدر جنرل ایوب خان کا زوال شروع ہوا تو موصوف کے پرپرزے نکل آئے تھے اور وہ پہلا فوجی جنرل بنا جس نے اپنے سابقہ بوس کی حکومت پر قبضہ کیا تھا اور جس نے ملک کیر ماشاءاللہ بھی لگایا تھا گویس نے کچھ نیک کام بھی کیے تھے جن میں سے ون یونٹ توڑنا صوبے بحال کرنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منعقت کرانا شامل ہیں لیکن انتقال اقتدار میں وہ ویسا ہی بددیانت تھا جیسا جنرل زیا اپنی آٹھویں ترمیم یا جنرل مشرف سترمیم کی صورت میں تھے وہ بھی کہ ایسے آئین کی تشکیل پر بزد تھا جس میں طاقت کا ممبا صدر یا آرمی چیف رہے لیکن اکثریتی پارٹی لیڈر شیخ مجیب الرحمان اسے یہ حق دینے کو کسی طور بھی تیار نہیں تھا جنرل یحیہ نے ملک تلوہ لیا لیکن اقتدار سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا اگر سقوط اڈھاکہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی سولین کو حکومت نہ دیتا جو اس کے اس پریس ریلیز سے ظاہر تھا جو اس نے 20 دسمبر 1971 سے نئے آئین کی صورت میں ملک پر مسلط کرنا تھا وہ اپنی مرضی کی حکومت اور آئین چاہتے تھے حتیٰ کہ سقوط اڈھاکہ کے بعد وہ اپنے نئے آئین کی تخت و سیاہ اور سفید کے مالک بن کر رہنا چاہتے تھے لیکن فوج اور قوم میں فوجی حکمرانوں کے خلاف غیظ و غزب کی وجہ سے تواتن اقتدار سے الگ ہو گئے تھے طویل نظر بندی کے بعد گمنامی میں انتقال ہوا اور فوجی اعزاز کے ساتھ دفنائے گئے تھے موسیقی